تو پیارے ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان محمد صدام اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل ایمیسن و لگ کو دستو یہ بہت ہی یونیک درگا ہے اور الہمدلہ اوپر بھی جو ہے مزارات ہے اور نیچے ایک سورنگ ہے اس طرح کے سورنگ نیچے اندر تک ہے یہ سورنگ کافی اندر تک ہے یہ سورنگ اور اس سورنگ کے اندر کئی مزارات موجود ہے اتفاق یہاں تعلیٰ لگا ہوا تعلیٰ لگا ہوا نہیں رہتا تو ہم آپ کو ضرور زیارت کراتے اور ہم نے فوٹو کو زوم کیا ہے اور اس کو ڈال دیں گے آپ آرام سے دیکھ سکتے بہت ہی بائک آرامت درگاہوں میں سے ایک درگا ہے جو کہ اندر کئی درگا ہے کم سکم بہت سارے مزارات ہیں اندر اور اس سورنگ کے اندر اور اوپر جو ہے اوپر بھی درگا سب ہے تو الہمدلہ کافی اچھا لگا ابھی ہم موجود ہے شہر بیدر میں اور یہ اللہ والوں کا شہر ہے شہر بیدر میں ایک سے ایک بڑھ کا اللہ کے ولی گزرے ہیں اور اس شہر میں یہاں کی مٹی میں جو ہے اللہ والے کی جو ہے یادیں موجود ہیں تو دوستو اور بھی یہاں کی جو خاص چیزیں وہ دکھاتے ہیں ویڈیو ممنٹے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہے تو قدب سانی رحمت اللہ علیہ کے درگے کے جس سامنے ان کے گیٹ کے سامنے یہاں ایک درگا شریف ہے اور اس درگا شریف کے خاص بات یہ ہے جو کہ قدب سانی رحمت اللہ علیہ کے گیٹ کے بلکل سامنے موجود ہے ایک پیڑ کے پاس نیم کے پیڑ کے پاس ہے اور اس درگا شریف کے خاص بات یہ ہے کہ پہلے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان sparked بات ہوا تھا تو ان کی وسیعت تھی کہ مجھے ہر سال جب میرا عرصہ ہے یعنی موت جس دن میرا انتقال اسی دن ہر سال مجھے قبر سے نکالا جائے اور مجھے غسل دیا جائے نیک کفن دیا جائے اور پھر مجھے جنازہ پڑھ کر دفنا دیا جائے تو ایسی طرح معامل چلتا رہا ہر سال جب آپ کا عرص مبارک آتا تھا تو آپ کے قبر کو کھولا جاتا تھا اور جس میں مبارک کو نکالا جاتا تھا اور پھر جو ہے غسل اور کفن دے کر جنازہ پڑھ کر پھر دفنا دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی اللہ والوں کے شان ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے پیارے ناظرین اس واقعے سے پتا چلایا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ہے موت جو ہے چند لمحے کے لئے ہے پھر تو ہمیشہ زندگی جو بقا کی ہے پیارے ناظرین یہ اللہ والوں کے شان ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کے قبر کو کھولا جائے تو ان کا جسم صحیح سلامت اور محفوظ ملتا ہے ہمیں اور ان کی یہ جسم محفوظ دیکھ کر اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں پھر وہ مر کر بھی زندہ ہو جاتا ہے پیارے ناظرین یہ وہ اللہ کے ولی ہے جن کو ہر سال قبر سے نکالا جاتا ہے اور پھر ان کو دفنا دیا جاتا تھا میں ریٹ کلر سے مار کر دوں گا تو سمجھ لیجئے کہ یہ وہی قبر ہے جس کو ہر سال جو ہے کھولا جاتا تھا اور پھر جسم کو نکال کر ان کو پھر سے دفنے یہ ہے درگا حضرت خطب سانی رحمت اللہ علیہ کا اور یہ جگہ غواہی دیتی ہے ان کے شانوں کی عظمتوں کی ان کے رفتوں کے بارے میں اور کیا اللہ نے ان کو شان عطا فرمایا یہ لوگ وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے لوگوں کے من میں زندہ ہے پیارے ناظرین یہ درگا حضرت سید خواجہ شالہ علی خطب سانی رحمت اللہ علیہ کا یہ درگا شریف ہے جو گمبت کی نیچے ہے یہ درگا شریف کے اندر حضرت خطب سانی رحمت اللہ علیہ کا درگا شریف ہے ان کی مزار ہے پیارے ناظرین یہ اپنے وقت کے بہت بڑے قطوب تھے اور شہر بیدر کے آپ قطب سانی آپ کا لقب عطا فرمایا اور آپ یہاں بیدر شہر کے قطب سانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں پیارے ناظرین آپ کا درگا ہر خاش و عام کے لیے ہے ہر کوئی آسکتے ہیں ہر کوئی اپنی زیارت کے لیے آتے ہیں اور شرفی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو بارگاہ حضرت ابو الفیض رحمت اللہ علیہ سے کچھ ہی دوری کے بعد آپ کا درگا شریف یہاں پر موجود ہے کافی آب و خاص کے لیے ہر وقت زیارت کے لیے خلا ہوا رہتا ہے اور خاص بد یہاں کہ بہت سارے یہاں پر درگاہیں موجود ہیں بہت سارے قبر مبارکہ موجود ہیں ہر اللہ والوں کے الگ الگ سران ہے الگ الگ خوبی ہے اور اللہ تبارکہ تعالی ہر شئے کے اندر ایک الگ خوبی اور ایک الگ کوالیٹی رکھا ہے اور ہر ایک اللہ والے کے الگ شان ہے ان کے الگ پہچان ہے ان کے الگ روحانی کیفیتیں ہیں اور اللہ والوں جس طرح انسانی کسی چیز کے درجے بدرجہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ والوں کی بھی درجے بدرجہ ہوتا ہے کوئی قطب ہوتا ہے کوئی عبدال ہوتا ہے کوئی غوث ہوتا ہے اسی طرح کے درجے ہوتے ہیں تو یہاں پر جن کے مزار میں ابھی موجود ہے یہ ہے شہر بیدر کے قطب سانی اور آپ کو قطب سانی کے نام سے یہاں لقب عطا فرمایا تھا اور آپ جو ہے سلسلہ ششتیا کے بڑے بزرگوں میں سے آپ کا بھی شمار ہوتا ہے پیارے ناظرین یہ خوبصورت جگہ حضرت قطب سانی کے نام سے منصوب ہے یہ ہے بارگاہ حضرت قطب سانی رحمت اللہ علیہ کا جو دیکھ رہے ہیں یہ درگاہ اور یہ جو مزار شریف میں جو سامنے ہیں یہ سامیانے کے نیچے یہ حضرت قطب سانی رحمت اللہ علیہ کے جو ہے مزار شریف ہے اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بہت بڑے بزرگ باکرامت ولیوں میں سے آپ کا بھی شمار ہوتا ہے پیارے ناظرین بہتی شانتی اور سکون ہے یہاں پر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے سے روحانی دلی سکون ملتا ہے بے چین دل کو خرار آ جاتا ہے اور بے چین روح کو سکون مل جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارگاہ میں آؤ جن کے قدموں میں آؤ تو دل کو اور روح کو سکون ملنے والا ہے پیارے ناظرین یہ بہت خوبصورت غمبت ہے الحمدلہ کافی اچھی جگہ خوبصورت درہ ہے خوبصورت جو ہے مزار شریف ہے خوبصورت درگاہ ہے کافی الحمدلہ کافی خوبصورت ہے اور بارگاہ حضرت ابو الفیض رحمت اللہ علیہ سے چند دوری پہ موجود ہے پچاس میٹر کی دوری پہ یہ درگاہ موجود ہے حضرت خطب سانی رحمت اللہ علیہ کا درگاہ شریف تو پیارے ناظرین ان کے حالات ان کے قرامت کے بارے میں بتائیں گے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوائیے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی